موت پر جیت حاصل کرنے والے ویگنر آرمی کے چیف پتن کے خلاف بگاوت پر اتر آئے ہیں روس کے ایک پورو کمانڈر نے چوکانے والا دعویٰ کیا ہے کہ ویگنر چیف پتن کے خلاف تکتہ پلٹ کی تیاری کر رہے ہیں ویگنر آرمی نے کیا واقعی پتن کے خلاف ویدرو کا بگل پھوک دیا ہے کیا پتن گھرے لوگ فرنٹ پر اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ انہیں اپنی کرسی جانے کا ڈر ستانے لگا ہے مہا یدھ کی اگنی سے بھسما سر پیدا ہوا ہے وہ پتن کو جلا کر راک کر دیگا پتن کی آنکھوں کا تارہ پتن کا راج دولارہ ویگنر آرمی چیف نے بگاوت کر دی ہے ویگنر آرمی روس میں پتن کے تختہ پلٹ کی پلاننگ پر کام کر رہی ہے یہ بگنے پیروک سین پتن کے پرتی وفاداری نبھاتے نبھاتے اب موسکو سے پتن کا پتاکہ اکھاڑ پھینکنے کی ساجش رچ رہی ہے روس کے پورو کمانڈر نے ایسا دعویٰ کیا ہے جس کے بعد موسکو کی جنتائیں بڑھ سکتی ہیں روس کے پورو کمانڈر ایگور گرکن کا دعویٰ ہے کہ روس کو ویگنر گروپ سے ویدروہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں تک کی دیش میں تختہ پلٹ بھی ہو سکتا ہے پیروک سین ویگنر لڑاکوں کے ساتھ کریمبلن کے خلاف ویدروہ اور تختہ پلٹ کرنے کے لیے زمین تیار کر رہا ہے اس خبر نے روس کی سرکار کو چونکا دیا ہے پوتین بکنود کی جیت کے بعد سینہ میں جوش بھر رہے ہیں اور دوسری اور بکنود جس نے جیتا اب وہ ہی موسکو جیت کر پوتین کو بے دخل کرنے پر تولا ہے اب سوال اڑتا ہے کہ یوگنے پیروکزن کے پاس کتنی طاقت ہے کہ وہ پوتین کے خلاف کھڑا ہو سکے شد کے کاران روس کا ایک بڑا ورگ پوتین کے خلاف ضرور بتایا جا رہا ہے لیکن یوگنے پیروکزن کا خرد کیا اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ پوتین سے روس کی ستہ چھین لیں گے کبھی پوتین کے رسوئیہ کے طور پر یوگنے پیروکزن بہت اوپر اٹھے تھے اتنا کی ایک پرائیویٹ آرمی کے چیف بن گئے یہ پوتین ہے جنہوں نے ویگنر کو پال پوس کر بڑا کیا ہے سوال ہے کہ یہ آرمی پھر بغاوت پر کیوں اتر آئی ہے کیوں ویگنر آرمی کا چیف پوتین جیسے طاقتور راشعپتی کو کھولے آم چناؤتی دے رہا ہے ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو بغنوت میں ملے گا بغنوت ایک شہر تھا جو کھنڈہر بن گیا بغنوت جس کی جیت میں بل شالی پوتین کو آج مہینے لگ گیا بغنوت جہاں ویگنر آرمی ہی روس کی اور سے لڑے بغنوت جہاں سے یوگینے پیروکزن نے پوتین کو ہتھیار کی کمی پر دھم کی دی تھی بغنوت جہاں سے یوگینے پیروکزن کا یدھ میدان جس کی جیت میں پیروکزن کی آنکھوں میں روس کی سرووچ ستہ حاصل کرنے کا سپنا بھر دیا ہے بغنوت کی جیت نے پر لگا دیا ہے بغنوت کی جیت نے روس کی سیاست میں کیا بدلاؤ کر دیا کہ پیروکزن کو پوتین اتنے کمزور دیکھنے لگے کیوں انہیں ستہ سے ہٹایا جا سکتا ہے کیا بغنوت میں ہتھیاروں کی کمی نے پوتین کو روس کی جنتہ کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے کیا پیروکزن روس کی جنتہ کو یہ بتانے میں کامیاب رہے ہیں کہ یہ یدو وہی لڑ بھی رہے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں بغنوت اس کا تازہ ادھارن ہے لہٰذا پریسیڈنٹ پد پر اب انہیں ہی بیٹھنا چاہیے پوتین جنگ میں جوش اور جنتہ کے بیچ اپنی ساکھ دونوں کھو چکے ہیں لیکن ذرا رکھئے کیونکہ پوتین نے جس یوگینی پیروکزن کو اتنا شکتیشالی بنایا ہے اس کے پاس کیا واقعی اتنی شکتی اکٹھا ہو گئی ہے کہ پوتین کو اکھاڑ فین کے کچھ تتھ دیکھی ویگنر گروپ کے نیتا یوگینی پیروکزن نے روس میں سب سے زیادہ بھاڑے کے سنگٹھنوں کو تیار کیا ہے روس کی اور سے کئی لڑائیاں لڑی ہیں اور سفل بھی رہا ہے ویگنر نے ہی بغموت جیت کر روس کی آرمی کے حوالے کیا ہے ویگنر گروپ ایک روسی ارد سینک سنگٹھن ہے اس سموں میں چھ ہزار سے ادھیک ایسے لڑاکے ہیں جنہیں بے حد خونخار مانا جاتا ہے یہ کسی بھی جنگ کو اپنے پالے میں پلٹنے کی خوبی رکھتے ہیں تو بغموت جیت کر پیروکزن اگر روس پر ویگنر کا جھنڈا فیرانا چاہتے ہیں تو یہ سینہ کے حساب سے دھور کی کوڑی ہے اب آتے ہیں دوسرے سبال پر کہ کیا پتن واقعی روس میں یدھ کو لے کر بری طرح سے فنس چکے ہیں اتنا کہ اب روس کی آرمی بھی بھگاؤتی موڈ میں ہے جواب ہے نئی سبوت ہے یوکرین میں جل رہی اس وقت کی بھیشن لڑائی اب آتے ہیں اس سبال پر کہ اگر یوگنے پیروکزن نے پتن کے خلاف بیگل فونکنے کا پلان بنایا ہے تو اس کا کارن کیا ہے نمبر ون ویگنر گروپ کے چیف نے بخموت میں روس کی سینہ کے ایکشن کو لے کر سبال اٹھائے ساپ شبتوں میں کہا کہ بخموت میں جس طرح سے نپٹنا چاہیے تھا اس طرح سے روس نہیں نپٹا روس کو یوکرین پر اٹیک کرنے کا اُلٹا اثر ہوا پیروکزن کی بقاوت کی وجہ نمبر دو لڑائی کی مورچے پر ہتھیاروں کی سخت کمی جس کے لیے پیروکزن نے اب شبتوں والا ویڈیو تک ریلیز کیا پیروکزن کی پتن کے خلاف ویڈروہ کی تیسری وجہ ہے روس کی سینہ کے بیچ پیروکزن کا بڑھتا اثر چوتھی وجہ ہے پیروکزن کی مہاتوا کانکشا اور پانچویں وجہ ہے بخموت کی جیت کے بعد پیروکزن کو پتن کی اور سے منشاہ اینام نہیں مل پانا حالانکہ یہ کلیر نہیں ہے کہ ویگنر چیف نے بخموت کی جیت کے بعد پتن سے کیا مانگ کی تھی دونوں کے بیچ کیا ڈیل ہوئی تھی لیکن اس کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ پیروکزن کو جیت کے بعد بھی روس نے کچھ نہیں دیا اور اسی نے تختہ پلٹ کا پلان پیروکزن کو بنانے کے لیے بھڑکا دیا حالانکہ بہت گوھر سے سمجھنے پر یہ باتیں اسطحیسی لگتی ہیں کہ پیروکزن جیسا کوئی پتن سے پد چھین سکتا ہے لیکن سیاست اور سطح میں کچھ بھی نشت نہیں ہو سکتا